بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ وسوسوں کے معاملے میں بہت پریشان رہتے ہیں اور پھر سوالات بھی کرتے رہتے ہیں کہ یار میرے ذہن میں فلان خیال آیا تو کہیں ایک کفر تو نہیں ہوا فلان چیز میرے ذہن میں آئی میں اس سے بہت بیزار ہوں میں اس سے پریشان ہوں کہیں اس کی وجہ سے میں کافر تو نہیں ہو گیا اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں لہذا معادلاللہ کسی کو خدا کے بارے میں وسوس سے آتے ہیں کسی کو دیگر ضروریات دین سے متعلق وسوس سے آتے ہیں تو شیطان یہ کفریہ وسوسہ بعض لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے اس سے انسان یاد رکھے کہ وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتا ہے لیکن اب ہم اس بارے میں آج پڑھ رہے ہیں کہ شرع حکم کے اعتبار سے کیا یہ بندہ کافر ہو جائے گا جس کے ذہن میں کفریہ وسوسہ آتا ہو وہ زبان سے بولنا بھی برا جانتا ہے اس سے بیزار بھی ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے پریشان بھی ہے تو اس حوالے سے آج ہم تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو پیارے اسلام والی دیکھئے بساوقات شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے جن کو زبان سے بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی صحابہ اکرام علیہ مردوان یاد رکھے گا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر دم مشغول رہتے تھے صحابہ تو صحابہ ہے نا ہر صحابہ نبی جنتی جنتی مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے علیہ وسلم کے مبارک دربار میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات یعنی ایسے وسوسے محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت برا معلوم ہوتا ہے یعنی ان کو بیان کر ہی نہیں سکتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات پائی ہے عرض کی جھی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جواب سنیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے اس معاملے میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھلا ہوا ایمان ہے سبحان اللہ انہیں اس بات کو کفر قرار نہیں دیا بلکہ اس کو واضح ایمان قرار دیا یہاں تک کیاد رکھئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عارض کی کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ بولنے سے جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے زیادہ پسند مگر وہ وہ الفاظ وہ وسوسے میں زبان پر لاہی نہیں سکتا تو یہ مسئلہ عرض کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنا دیا یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ رب نے ایسے خیالات کو وسوسے میں داخل فرمایا جن پر کوئی پکڑ نہ رکھی وہ کریم عزوجل بندے کی مجبوری اور معذوری جانتا ہے کہ وسوسے تو اس عمت پر معاف ہیں اب وسوسے پر کب گرفت ہوتی ہے اس کو میں اب یہ انشاءاللہ سمجھاتا ہوں دل میں کفریہ وسوسہ پیدا ہونا اور زبان سے بولنا برا جاننا یاد رکھے گا یہ کفر نہیں ہے بلکہ یہ عائن ایمان کی نشانی ہے یہ کفر نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے دل میں عقیدہ بٹھا لینا عقیدہ بٹھا لینا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے وسوسہ آنا الگ ہوتا ہے وسوسے سے انسان بیزار ہوتا ہے وسوسے سے انسان پریشان ہوتا ہے وسوسے سے انسان انکار کرتا ہے دوسرا ہوتا ہے عقیدہ بنا لینا اگر عقیدہ ہی بنا لیا اور کفریہ عقیدہ بنا لیا تب تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا لہٰذا یہاں پہ یاد رکھئے وسوسے کے اندر اور عقیدہ کے اندر فرق ہوتا ہے دوسرا مسئلہ یہاں پہ یاد رکھے گا کہ وسوسے کے اندر اور جہالت کے اندر بھی فرق ہوتا ہے جب تک اس پر کام یا کلام نہ کریں یہ دیکھیں اس پر آ گیا ہے جب تک وسوسے پر کام نہ کریں یا کلام نہ کریں تب تک وسوسہ معاف ہوتا ہے اب جس بندے کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں ایمان سے متعلق اقائد سے متعلق اب اگر وہ ان کو بولنا برا سمجھتا ہے زبان سے اداہی نہیں کرتا ان سے بیزار ہے تو یاد رکھے گا اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا یہ بالکل مسلمان ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں وسوسے بچنے کے وزائف ہیں امیر اہل سنت کا پورا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج اس کا متعلق بھی ایسے بندوں کو کرنا چاہیے بعض لوگ پاکی ناپاکی وزو غسل نماز کے بارے میں بھی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں بعض لوگ گھنٹا گھنٹا لگے رہتے ہیں غسل کر رہے ہوتے ہیں تین فرض ادا کرنے ہوتے ہیں لیکن بیچارے پانی ختم کرتے ہیں لیکن ان کا غسل ادا نہیں ہوتا اس طرح کے بھی ہیں بعض لوگ سجدے کے اندر یہ پھر اگلے ٹاپک آئے گا کہ نمازوں کے اندر وہ کس طرح کے وسوسوں کے اندر شکار ہوتے ہیں ابھی ایمان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اب دیکھیں وسوسے تو معاف ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جسم و جسمانت سے پاک ہے اب شیطان ابلیس نے کسی کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ معاذ اللہ اللہ تعالی بندوں کے طرح جسم و جسمانت والا ہے اب یہ وسوسہ آیا لیکن یہ بندہ اسے بیزار ہے یہ اس کو بولنا برا سمجھتا ہے یاد رکھئے گا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا یہ بندہ مسلمان ہی ہے یہ کافر نہیں ہوا لیکن اس کا اگلا سٹیپ وہ میں اس پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہ تو ہے وسوسے کا حکم اور وسوسے کا معاملہ کی معاف ہیں لیکن حجیس پاک کے اندر کیا فرمایا کہ جب تک اس پر کام یا کلام نہ کرے اب اس پر آگے بڑھتے ہیں وسوسہ معاف ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے اس وسوسے کو اپنا عقیدہ بنا لیا اب کسی کے ذہن میں معاف اللہ ساتھ کے دورہ معراج کے واقعات سن کر کسی کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ معاف اللہ خدا تو ہماری طرح ہی جسم و جسمانیت والا ہے یہ وسوسہ آیا اور اس نے اسی وسوسے کو عقیدہ بنا لیا کہ ہاں خدا تو ہماری طرح جسم و جسمانیت والا ہے اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اب اس کو وسوسہ قرار نہیں دیا جائے گا اب اس کو عقیدہ قرار دیا جائے گا کیونکہ اس نے اس بات کو پکڑ لیا جیسے زبان کا معاملہ تھا کہ زبان سے غلط اسے کفریہ کلمہ نکلا بولنا کچھ اور چاہتا تھا اور پھر لوگوں کے سامنے اظہار کر دیا یار غلط اسے نکلا تو ظاہر سے بات ہے ہم نکل پڑا کہ وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اگلا مسئلہ یہ تھا کہ پھر اگر اس بات کیوں اس نے پکڑ لیا اس بات کو اس پر اڑا رہا اپنی کہی ہوئی بات پر اگر اڑ گیا تو اب حکمِ کفر ہوگا کہ کفر کی تائید کرتا ہے اسی طرح کا مسئلہ یہاں پر ہے کہ دل میں وسوسہ آیا گزر گیا اس پر کوئی حکم نہیں لگتا لیکن وسوسہ آیا اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو عقیدہ بنا لیا اب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اگر وہ کفریہ وسوسہ ہو تو اسی طرح مثال کے طور پر معاوض اللہ کسی نے میراج کے واقعات سن کر زہن میں وسوسہ آیا کہ خدا معاوض اللہ کسی جگہ کے اندر ہے مکان کے اندر یا آسمان پر ہے یا عرش پر ہے یہ کفریات ہیں وسوسہ آیا اور اس کو ہٹا دیا نہیں یار اللہ تعالیٰ تو جگہ مکان سے پاک ہے اس نے تو جگہ مکان پیدا کیا ہے جگہ مکان سے پہلے بھی تو اس کی ذات موجود تھی پتا چلا وہ جگہ مکان سے پاک ہے وہ تو ان کو پیدا کرنے والا ہے جگہ مکان کے اندر کیسے ہو سکتا ہے وہ تو اس سے پاک ہے یعنی اس نے اس وصوصے کو ہٹا دیا کوئی حکم نہیں لگے گا لیکن اگر اس نے اس بات کو پکڑ لیا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالی جگہ مکان کے اندر ہے اب اس پر حق میں کفر ہوگا اب یہ وصوصہ نہیں ہے اب یہ عقیدہ بن گیا اس لئے میں نے پہلے عرض کیا تھا یاد رکھئے وصوصے کے اندر اور جہالت کے اندر فرق ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے وصوصہ تو معاف ہے وصوصہ تو بالکل معاف ہے لیکن حالت یہ ہوتی ہے طرح بھی ہوتا ہوگا ایک تو ہے کہ وصوصے آ رہے ہیں اور وہ بندہ یہاں اپنی طرح سے پوری الحمدللہ وہ علم والا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ وصوصہ ہے اسکولات مار دو عقیدہ تو درست فلاں فلاں درست ہے میرا وہی عقیدہ ہے لیکن دوسرا بندہ ہے کہ وہ جاہل ہے جاہل ایسا ہے کہ وصوصہ آیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے اس نے اسی وصوصے کو عقیدہ بنا لیا ہاں یہ ہی ہے اور وہ وصوہ اگر کفریہ اگر ہو تو اب یہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوگا اب یہاں پر یہ وصوصہ یاد رکھے گا وصوصہ تو آیا لیکن اس نے جہالت کی ہی بنا پر اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا اس وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے گا اور تیسری بات یہاں پر جہالت کی حوالے سے کہ وصوصہ معاف ہے لیکن جہالت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خود و خودی بعض اوقات عقیدہ وضع کر لیتے ہیں عقیدہ بنا لیتے ہیں وصوصہ گزر جاتا ہے لیکن جہالت پر انسان اڑا ہوا ہوتا ہے جہل جہل کے اندر کہ ارنی یہ ہی ہے یا بعض اوقات بغیر استاد کی کتاب پڑھ لی اور خود با خودی کچھ عقیدہ سمجھ لیا کہ یہ درست عقیدہ ہے اب یہ چونکہ یہ جہالت ہے اس کی غلط سمجھ لیا جہالت ہے لیکن وہ اس پر اڑ گیا کہ ارنی یہ ہی درست ہے تو اگر کفر سمجھا ہوگا کفریہ مانا مراد لیے ہوں گے تب بھی اس میں خکم کفر ہوگا لہذا یہاں سے ہمیں ایک بات ہی سیکھنے میں ملتی ہے کہ پیارے اسلام بھائیو ہم پر علم دین حاصل کرنا لازم اور فرض ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے وصوصے ڈالنے والا شیطان پیچھے لگا ہوا ہے وہ وصوصے ڈالتا جائے گا اگر آپ کے بس علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ وصوصہ ڈال رہا ہے تو ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتا اس کے وصوصے کو آپ اینڈ اسلام سمجھ لیں اور اس کی وجہ سے دائر اسلام سے خارج ہو جائیں یہ سمجھنے کی بات ہے اس پر تو کافی تفصیلی کلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیا ہے اور ظاہر سے بات ہے علم دین چونکہ ایک روشنی کا نام ہے علم دین یہ نور ہے تو نور جب پاس ہوگا تو ظلمت کا اندیرہ کا پتہ جل جاتا ہے کہ یہ نور ہے یہ ظلمت اور اندیرہ ہے ظلمت بولتے ہیں اندیرے کو لیکن جب پاس ہی انسان کے نور نہ ہو تو وہ ظلمت کو کیسے پہچانے گا کہ اندیرہ کس کو کہتے ہیں جو بندہ ہے یہ اندیرے کی اندر وہ کیسے فرق کرے گا کہ اندیرہ کس کو کہتے ہیں اس کے پاس اندیرے کے اندر یوں سمجھئے دوسری سیہ بات آگئی کفریہ بات آگئی جو اس کے دل کو نام عامل کو سیہ کر دے گی وہ اندیرے کے اندر کیا دیکھ پائے گا میں یہ اقلی مثال پیش کر رہا ہوں آپ اس تصور کے اندر سمجھ دے جائیں میں کیا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اندیرے کے اندر کیا چیز دیکھے گا کہ میرے پاس کون سی شئے آئی ہے وہ تو ہر ایک کو ہاتھ دے بیٹھے گا کہ شاید یہی مجھے بچا لے لیکن اندیرے کے اندر ابلیس سے لعین آگیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دی دیا تو ظاہر سی بات ہے کفر کے اندر پہنچا دے گا لیکن اگر معاملہ یہ ہوا کہ جو بندہ علم کے نور سے منور ہو جو روشنی کے اندر ہو اس کے پاس اگر اندیری سیاہ بات آگئی تو وہ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ پہہشان لے گا کہ یہ بات تو کفریہ ہے اس کو رد کر دو مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس علم کی روشنی ہوگی شیطان اللہ این اس کے پاس سیاہ وسوسے لے کر آئے گا تو علم دین والا یہ نور اپنے پاس رکھنے والا پہچان لے گا کہ ارے تو ابلیس اللہ این وسوسے لے کر آیا ہے چنانچہ اس کو وہ تھکرا دے گا دوتکار دے گا لیکن اگر خود ہی جاہل ہوا جہالت کے اندرے کے اندر ہوا پھر کیا کرے گا پھر معاملہ یہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے میں یہ اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں اب جو بندہ خود سیاہی کے اندر ہو ظلمت کے اندر ہو اس کا یہ معاملہ ہوگا کہ ابلیس اللہ این اس کے پاس اپنی آگ لے کر آتا ہے جب آگ لے کر آتا ہے تو یہ فوراں لپکتا ہے کہ یار مجھے روشنی مل گئی لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روشنی نہیں ہوتی وہ جیسے اس آگ کو پکڑتا ہے وہ اس کو جلا کر راہ کر دیتی ہے یعنی کہ اس کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے جیسے ہی شیطان ابلیس اللہ این کی آگ کو پکڑتا ہے اس کے ایمان کو راہ کر دیتا ہے وہی معاملہ وسوسو کے اندر ہو جاتا ہے کہ بندہ علم والا نہیں ہے پتہ ہی نہیں کہ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا یہ کفر ہے کہ کیا ہے اسی کو اکرہ بنا لیا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں رہا ہے نجات کی طرف جا رہا ہوں حالانکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی آگ کو پکڑنے والا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان بھی تباہ ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ مثال تھوڑا مزید اس کو کھول لوں میں چونکہ اب عرض کر رہی ہے یہی معاملہ یاد رکھئے گا شریعت کو سیکھے بغیر طریقت کا دعویٰ کرنے والوں اور صوفیت کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بلکل بیعین ہی یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ اکثر اوقات یاد رکھے اکثر وہ وسوسوں کے اندر سکا رہتے ہیں اور شیطان ان کو اپنے وسوسوں کے ذریعے یہ بہلاوہ دلا رہا ہوتا ہے کہ تم نور پکڑ رہے ہو تم نورانی ہو گئے ہو تمہارے پاس نور کی روشنی آ گئی ہے لیکن چونکہ ان کے پاس شریعت کی روشنی نہیں ہوتی شریعت کا نور نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں شریعت کا نور جب ہے ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جہالت کے اندری کے اندر ہوتے ہیں اسی وقت شیطان فائدہ اٹھا کر دھوکھا دیتے ہوئے ان کے پاس اپنی آگ لے کر پہنچتا ہے جسے یہ شریعت سے نواقف لوگ طریقت کا نور سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ طریقت کا نور نہیں ہوتا وہ ابلیس اللہ کی آگ ہوتی ہے اور معاملہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض وقت شیطان انہیں اسی چکر کے اندر اسی آگ کے اندر ایسے ایسے کرش میں دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ لوگ شریعت سے اس قدر بیزار ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر شریعت کو ہی برا بلا کہتے ہیں کہ شریعت کی کیا حاجت ہے ہم تو پہنچ گئے ہیں ہم تو بس پہنچ گئے ہمیں تو وہ وہ دکھتا ہے تمہیں کیا دکھے گا ہم تو فلان فلان چیز کا مشہدہ کر لیتے ہیں تم کیا دیکھو گے لیکن یاد رکھے پیار اسلام بھائی وہ شیطان کی آگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نورانی منازل تیہ نہیں کر رہے ہوتے وہ شیطان کی آگ میں دس رہے ہوتے ہیں جسے وہ نورانی منازل تیہ کرنا سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا وہ شیطانی آگ میں دس رہے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس شریعت کا نور ساتھ نہیں ہوتا اور جب شریعت کا نور ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بندے کے ہاتھ میں ہی نور ہوتا ہے شریعت کا نور پاس ہے جب شیطانِ لعین اس کے پاس آگ لے کر پہنچتا ہے یہ واضح فرق کر دیتا ہے جب نور یعنی شریعت کا نور یہ ہے تو وہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے فوراں پہچان لیتا ہے تو وہ تو شیطان کی آگ ہے لہٰذا اس کے قریبینے جاتا کون جو شریعت کو جاننے والا ہو کیونکہ شریعت کا نور یاد رکھے گا یہ وہ نور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے نورانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا وہ نور ہی نور ہے ایسے حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے واقعے اس بارے میں ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے کہ جب بادل کی صورت میں ابلیس ان کے باس آیا اور کہا کہ اے عبدالقادر میں تمہارا خدا ہوں تمہیں نماز معافہ تمہارے لئے سب حرام کام حلال کر دیا گئے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چھے نماز فرض ہوں مجھے کیسے معافہ ہوں گی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور وہ ساری کے ساری روشنی جو تھی وہ دعا بن گئی اب آپ دیکھیں وہاں پر بھی روشنی نظر آ رہی تھی لیکن غوث پاک نے پہچان لیا ابلیس ہے کیوں کیونکہ غوث پاک پہلے ہی شریعت کے نور سے آگا تھے جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ نماز فرض تھی تو مجھے کیسے معافہ ہوں گی چونکہ شریعت کا نور غوث پاک کے پاس تھا لہذا انہوں نے شیطان کی اس نظر آنے والے ظاہری نور کو پہچان لیا کہ یہ نور نہیں ہے یہ شیطان کی آگ ہے اور شیطان اسی وقت دعا بن کر نیچے زمین پر گر پڑا اب اندازہ لگا نہیں شریعت کے نور کے بغیر اگر کوئی طریقت کا دعویٰ کرتا ہے لہذا پیارے اسلام بھائیو شریعت بنیاد ہے شریعت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور یہ جو آج وسوسوں کا ٹاپک ہے یہ بالکل لنکڑ ہے شریعت کے احکامات جاننے سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یار شیطان نے ہمارے ذہن میں کفریہ وسوسہ ڈالا کہ یار یہ ایمان کی بات ہے تو مجھے بتائے آپ فرق کیسے کریں گے یار حضرت پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے فرق کریں گے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کفریہ وسوسہ ہے یا میرے دل میں اسلامی خیال پیدا ہوا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا ہمیں چاہے کہ ہم شریعت کو سیکھیں شریعت کے علوم سیکھیں عقائد کے علوم سیکھیں اور ان میں مضبوط ہو جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم اندھیرے میں بس شیطان کے ہاتھ میں غلطی سے ہاتھ دے بیٹھیں اور پھر شیطان جہاں سے چلا تھا پھرے ہم یہ سمجھیں کہ معاذ اللہ کسی روشنی والے کے ساتھ ہی تو جا رہے ہیں وہ روشنی والا عبلیس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عبلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور عبلیس کے پاس اتنی طاقت ہے اتنے شعبتیں دکھاتا ہے کہ جیسے غوث پاک کے پاس بادل کی صورت میں نورانی بادل کی صورت میں ظاہر ہوا تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ عبلیس العین کے پاس بھی کتنے وسوسے کے ذرائے موجود ہیں کتنے جال اس کے پاس ہیں کہ وہ کس کس انداز میں بندے کا ایمان تباہ کرنے کے در پہ ہوتا ہے تعالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے مزید مثالے دی ہیں رسالہ مقال العرفہ کے اندر اس کا مطالعہ ضرور کر لیں امید ہے انشاءاللہ تعالی اس بحث سے آپ کافی کوئی سمجھ گئے ہوں گے بہرحال وسوسوں سے ایمان نہیں جاتا لیکن وسوسوں کو پہچانے کے لئے انسان کے پاس علم بھی ہونا چاہیے عقائد کا علم بندے پر ویسے بھی سیکھنا فرض ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اس کا شرعہ حکم یاد رکھے گا کہ کفری بات کا دل میں خیال پیدا ہوا اور زبان سے بولنا برا جانتا ہے تو یاد رکھے گا یہ کفر نہیں بلکہ خاص ایمان کی علامت ہے کہ اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو برا کیوں جانتا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض لوگ نے یہ چیز سہلا رکھی ہے کہ یار کسی شخص میں ایک بات اسلامی ہو اور معاذ اللہ باقی کفریات ہوں تو یار اس کو کافر مت کوہو معاذ اللہ سمان معاذ اللہ یہ بالکل غلط ہے یہ سمجھنا کہ کسی بندے کے اندر ایک اسلامی بات ہے اور باقی کفریات ہیں تو وہ مسلمان ہیں یہ بالکل غلط ہے بلکہ یہ تو کفر ہے کیونکہ کسی بندے کے اندر اگر کئی اسلامی باتیں ہوں بھی لیکن ایک ضروریات دین کی بات کا منکر ہو تو وہ مسلمان نہیں رہتا کافر ہو جاتا ہے جیسے ہم نے مثال پڑی تھی کوئی اگر سب کچھ مانتا ہو لیکن خدا کا ہی منکر ہو باقی نمازیں پڑھتا ہو قیامت پر ایمان رکھتا ہو قرآن کی تلاوت کرتا ہو لیکن اللہ کا ہی منکر ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے نا بلی باقی جزے مانتا ہے کوئی مثال ہے کہ سب کچھ مانتا ہے لیکن کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی وہ بھی کافر ہے لہذا درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سب کچھ مانتا ہے لیکن ضروریات دین میں سے ایک بھی بات کا منکر ہو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے مسلمان نہیں ہے اور یہاں پر دوسری بات اب دیکھیں اسلام کی کئی باتیں جیسے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا تو یہود و نصرہ کئی آسمانی کتابوں کو مانتے بھی ہیں تو کیا معاذ اللہ ان کو مسلمان سمجھیں گے نہیں کیونکہ وہ اسلام کو نہیں مانتے تو بلا شبہ وہ کافر ہیں لہذا یہاں سے یہ بات کہنا مقصد تھا کہ اگر کوئی ضروریات دین میں سے ایک بھی بات کا منکر ہو اور باقی سب کو مانتا ہو وہ مسلمان نہیں رہتا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسی طرح ایک یہ واب آپ حیالات ہیں غلط فہمیوں کے حوالے سے بھی جواب دے رہا ہوں ایک یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کافر کو کافر نہیں کہیں گے کہ کیا پتا ہے کہ کافر توبہ کر لیں مسلمان ہو جائے تو یاد رکھے گا یہ بھی غلط ہے قرآن پاک نے کافر کو کافر کہنے کا ماننے کا حکم دیا ہے قرآن کی آیت ہے نا قلیہ ایہا الکافرون تم فرماؤ اے کافروں لہذا کافروں کو کافر کہنے کا حکم ہے حتیٰ کہ یہ مسئلہ تو اتنا اہم ہے کہ کافر کو کافر جاننا بھی ضروریات دین سے ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی شخص معادلہ متلقاً صریح کافر ہے لیکن دوسرا اس کو کافر سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو مسلمان سمجھتا ہے یا اس کے کفر میں شک کرتا ہے یاد رکھے گا یہ انسان اسلام سے خارج ہوگا اب کوئی مثال کے طور پر بدھ کو سجدہ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہے بدھ کو سجدہ کرنا کفر ہے اب جو بندہ اس کو کافر نہیں سمجھے گا یاد رکھے گا وہ خود اسلام سے خارج ہو جائے گا کیوں کیونکہ کافر کو کافر سمجھنا کیا ہے ضروریات دین سے اسی طرح مسلمان کو مسلمان جاننا بھی ضروریات دین سے ہے یعنی جو شخص مسلمان ہو اس کو مسلمان ہی کہیں گے ایسا نہیں کہ جو شخص مسلمان ہو ہم جا کے معاذ اللہ اس کو کافر کہہ دیں تو اس میں یاد رکھے گا یہ شرعی مسئلہ بھی ہے نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو بلا وجہ کافر کہہ دے اگر تو گالی کے طور پر کہتا ہے یعنی اس کو کافر نہیں سمجھتا بس گالی نکالنا چاہتا ہے اس پر اس نے اس کو کافر کہہ دیا تو گناہگار ہے لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر ہی کافر کہے گا وہ خود کافر کہنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو مسلمان سمجھنا ضروریات دین سے ہے یہ کیسے کسی مسلمان کو کافر سمجھ سکتا ہے اس کو کافر سمجھنا تو گویا یہ ہوا کہ اس نے اسلام کو ہی کفر سمجھا اور اسلام کو کفر سمجھنا بھی کفر ہے تو یہ کتنی کباہتیں لازم آتی ہیں لہٰذا ان بانڈریز کے اندر ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ جو مسلمان ہیں ہم اس کو مسلمانی کہیں گے اور بد مذہبوں کے بارے میں بھی یاد رکھے گا یہ مسئلہ ہے کہ جس بد مذہب سے آپ صریح کفر نہ سنیں اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے ہاں گمراہ کہیں گے لیکن کافر نہیں کہیں گے ہاں جس بد مذہب کے زبان سے واضح صریح کفر سننے کو ملے تو اس کو کافر سمجھیں گے اب جیسے دیوبندی ہیں تو یاد رکھے گا دیوبندی ہر دیوبندی آج کے زمانے میں ہر دیوبندی کافر نہیں ہے ہر دیوبندی کو ہم کافر نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دیوبندی گمراہ ضرور ہے لیکن کافر کہنے کے لئے یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ یا تو اس کی زبان سے کفر سنا ہو یا وہ کسی کافر کو کافر نہ سمجھتا ہو تو اس میں کوئی کفریا بات پائی جائے تب ہم اس کو کافر کہیں گے اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ اشرف علی تھانوی کا گنگو ہی کا تو بہت سارے دیوبندی آج سے ہیں جن کو ان کی کفریہ عبارتوں کا پتہ ہی نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ تھانوی یا گنگو ہی نے اس طرح کی کفریہ عبارتیں لکھی ہیں اب جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ ان کفریہ عبارتوں پر متعلہ ہی نہیں ہے کفریہ عبارت کا اس کو علم ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس دیوبندی کو کافر نہیں کہیں گے کیوں کیونکہ وہ کفریہ عبارت پر نہ تو وہ واقف ہے نہ متطلع ہے اور نہ ہی کفر بگنے والے کو مسلمان سمجھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھانوی نے کفر بگا اسی لئے ہمارے علمائی کرام نے جیسے مفتی جلالدین امجدی رحمت اللہ تعالی مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی اور مفتی قاسم دامت برکاتم اللہ تعالی نے طلاق کے آسان مسائل کتاب میں کئی کتابیں ملیں گے کہ ہمارے علمائی نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی دیوبندی ہو تو اس کے سامنے اب عبارتیں رکھیں کہیں کہ یار دیکھو تھانوی کو تم یوں کہتے ہو تھانوی نے یہ لکھا تھا اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم غیب کو جانوروں پاگلوں بچوں اور حیوانوں کے لئے معاذ اللہ ان کے برابر قرار دیا تھا جو کہ سریح کفر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقی کی تھی کتاب دکھا دیں وہ اس عبارت کو پڑھ رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ یہ تو واضح کفر ہے وہ کہا دے یار میں اس عبارت سے بیزار ہوں یار اس نے گلت لکھا یہ بندہ ہے ایک کافر ہے اگر اس نے اقرار کر لیا تو اب یہ بالکل مسلمان ہے اس میں کیا حرج ہے لیکن اگر وہ کفریہ عبارت پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی تھانوی کو مسلمان سمجھتا رہا اب وہ اسلام سے خارج ہوگا کیوں اب یہ مسئلہ جو میں نے بھی بیان کیا کیونکہ کافر کو مسلمان سمجھنا کیا ہے کفر ہے ہم نے ابھی پڑھا اب وہ کس کو مسلمان سمجھ رہا ہے اب وہ کافر کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور شرعی مسئلہ یہ تھا کہ کافر کو کافر کہنا ضروریات دین سے ہے اگر کافر کو کافر نہیں کہیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ کافر کو کافر نہ کہنا گویا کفر کو اسلام سمجھنا ہے اور کفر کو اسلام سمجھنا تو کفر ہے نا کوئی کہے یار کفر اسلام ایک ہے وہ اسلام سے خارج ہوگا نا وہ مسلمان ہی رہے گا اگر کوئی اس طرح کہہ دے نازک مسائل ہے ان کی طرف توجہ کیا کیجئے گا آپ کے سامنے کوئی دیوبندی وغیرہ ہو تو اس کو ڈیریکٹ آپ کافر نہ کہیں جب تک کہ اس سے کوئی صریح کفر نہ سنیں مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غرب کا متلقاً انکار کر دیا کہ معاذ اللہ سرے سے ہے انہیں اللہ تعالی نے بالکل نہیں دیا یاد رکھے گئے یہ واضح کفر ہے اس کے باوجود ان جملوں کو سمجھنے کے باوجود بھی اگر ان کو مسلمان سمجھتا ہے اپنا بڑا سمجھتا ہے تو اب یہ اسلام سے خارج ہوگا لہذا اس میں کوئی کفریہ بات پایا جانا یہ ضروری ہے ہاں یاد رکھے کہ دیوبندی بہت شدید گمراہ ہے کیونکہ یہ بہت سارے ضروریات اہل سنت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے اختیارات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں بعض تو حیات کے بھی منکر ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو بات ضروریات اہل سنت سے ٹکراتی ہوگی ظاہر سے بات ہے ضروریات اہل سنت کا انکار کرنا گمراہی ہے لیکن اگر کوئی ضروریات دین کا ہی منکر ہو جائے وہ پھر کافر قرار پائے گا یہ تفصیل طلب ہے ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت ابھی وہ ٹاپک ہم نے پڑھانی ہے کیونکہ وہ ایمان کے معاملے کے اندر آئے گا ہم ابھی کفر کا موضوع پڑھ رہے ہیں ایمان کا جب ٹاپک اٹھے گا انشاءاللہ اس میں ضروریات دین کی بہترین وضاعت ہوگی اور ضروریات اہل سنت سے مطالق بھی آپ کو بتایا جائے گا پھر آپ کو انشاءاللہ یہ مسئلہ مزید سمجھ آئے گا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کیونکہ بعض اوقات کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ اس وقت واضح سمجھ نہیں آتا لیکن آگے جا کے جب ہم صفحات پڑھتے ہیں کتابوں کے بیانات سنتے ہیں تو آگے جا کے وہ بات پہلی والی بات واضح ہو جاتی ہے کیا کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں میں یہی تو بیان کر رہا کہہ سکتے ہیں کہ کافر کو کافر کہنا فرض ہے اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ غیر مسلم راستے سے چل رہا ہو تو آپ یہ کہو کہ مجھ پر فرض ہے اس کے پیشے دوڑو اوہ کافر مجھ پر فرض ہے ایسا نہیں مطلب یہ ہے کہ کافر کو کافر سمجھنا فرض ہے اور جب پوچھا جائے کہ فلان کیا ہے تو ڈائریکٹ کہہ دے کہ فلان دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے اجاز بھی لکھ رہے ہیں مزارت پر بریلویت نہیں ہے اگر ہوتی تو نسل بیمان اٹھیں گے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ وحاقی اسلام کی سپاہی تھے مجاہد اسلام تھے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اقائد حقہ کے محافظ تھے لکھا ہے کہ قریشی کے علاوہ کسی کی امام جائز نہیں پیارے اسلام محمد فیضان یہ پوچھ رہے ہیں تو پیارے اسلام یہ جو آپ نے اقائد کا بیان میں پڑھا ہے کہ امامت میں لکھا ہے کہ قریشی کے علاوہ کسی کی امام جائز نہیں یہ وہاں پر امامت کبرا مراد ہے امامت سغرا نہیں امامت سغرا سے مراد ہوتی ہے نماز کی امامت امامت کبرا سے وہاں پر مراد ہے وہ خلافت ہے جو خلافت جیسے سیدنا صدق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ پھر سیدنا فاروق عاظم دوسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جوتھ خلیفہ تو وہاں سے مراد یہی خلافت ہے نہ یہ کی نماز کا وہاں پر بیان ہو رہا ہے اقائد کی باب میں جو امامت کا بیان ہے نہ یاد رکھے گا وہ نماز کی امامت کا نہیں ہے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم